قرآن مجید غصے میں بپرا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی قرآن دے دیتا ہے تو غصے میں قرآن ٹھیک دیتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ماذا اللہ تو غصہ گرمی کی وجہ سے اس پر کفر لازم آ جائے گا تو جو لوگ صلاح کرنے کے لئے بیٹھے ہیں دونوں میں صلاح کرانے میں صلاح کرانے میں جو بیٹھے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ عقل کا استعمال کریں ایسے ہی لڑائی جھگڑے میں قرآن مجید لا کر کسی کے ہاتھ میں نہ تما دیں کہ لو لو جلی قسم کھالو اپنی قسم پوری کر لو آدمی غصے میں ہے اور غصے کے عالم میں اگر قرآن مجید ہاتھ میں لے کر اس نے غصے سے پھینک دیا تو ماذا اللہ یہ کفر ہو جائے گا اور بات جھگڑے تک تھی یہاں کفر تک پہنچ جائے گی تو قرآن مجید کا جتنا چاہے جتنا ہو سکے ہم عدب کریں موسیقی موسیقی موسیقی